میں بات کر رہا ہوں کورونا کی ایک بار پھر دیش کے لیے گمبھیر چنوٹی بنتی جا رہی ہے کورونا کی یہ مہا ماری آج گیارہ مارچ کا دن ہے یاد رکھئے گا کچھ امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے والا ہوں انلوک کے بعد جس طریقے سے لوگ یہ بھول گئے کہ کورونا ابھی گیا نہیں ہے اسی کا اثر ہے کہ اب دیش کے سامنے خطرے کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی ہے ہم جو آپ کے سامنے دکھانے جا رہے ہیں وہ صرف نمبر نہیں ہے بلکہ آپ کی طرف بڑھتے ہوئے خطرے کا ایک سگنل ہے جسے ہم سب کو ابھی اسی وقت سمجھ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے گیارہ مارچ کو یعنی آج کے دن دیش بھر میں کورونا کے 22,854 نئے ماملے آئے ہیں اس کے پہلے 25 دسمبر 2020 کے بعد یہ کورونا کیس کی سب سے بڑی سنکھیا یعنی اتنی بڑی سنکھیا میں 2021 میں پہلی بار یہ آکڑے آئے گیارہ مارچ کو آگے بڑھتے ہیں آکڑے آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں دوسرے نمبر پر آگر ہم آگے بڑھیں گے تو دکھا پاؤں گا میں آپ کو اس گرافکس میں قریب 1.8 لاکھ موت ہو چکی ہے چوتھے نمبر پر بھارت ہے اس سال یہ تیسرا موقع ہے جب نئے کورونا مریضوں کی سنکھیا ایک دن میں 20 ہزار کے پار پہنچی ہے 25 راجیوں اور کیندر شہست راجیوں میں روزانہ آنے والے مریضوں کی سنکھیا ٹھیک ہونے والوں سے زیادہ ہو چکی ہے ایک مارچ سے گیارہ مارچ تک دیش بھر میں ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سے زیادہ سنکھرمڑ کے کیس درج ہوئے ہیں اور اگر کورونا سے ہوئی موت کے معاملوں کی طلعہ کریں تو ایک سے گیارہ مارچ کے بیچ دیش میں گیارہ سو اٹھالیس مریضوں کی موت ہو چکی ہے اسی لیے آج کورونا کو مزاک میں لینے کا قطعی وقت نہیں ہے بلکہ ویکسین آنے کے باوجود اس سے بچاپ کے سارے اپاہ استعمال ابھی بھی کرنے ہیں دیش میں حالات کیسے بگڑ رہے ہیں پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں چھاتروں کا یہ ہنگامہ کورونا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کورونا کے قارن مہاراش میں پی سی ایس کا امتیان پانچ بٹل گیا چودہ مارچ کو اب ہونا تھا لیکن پیچ میں آ گیا پھر وہی کورونا لیکن اب کی بار ٹلا تو چھاتروں کا آخروش بے کابو ہو گیا مہاراشت کے مکھے منتری ادھر تھاکرے نے کورونا کی ویکسین لگوا لی مکھے منتری کے لیے رکشہ قوس تیار ہو گیا لیکن مہاراشت کے لیے کیا ہے آخر ایک سال بعد بھی کورونا سے دیش کا حال برا ہے اور اس میں بھی مہاراشت سب سے بے حال ہے بات مہاراشت کی ہی کریں تو وہاں حالات پچھلی ایک مہینے سے بد سے بطر ہو گئے ہیں مہاراشت میں گیارہ فروری کو کورونا کے ماملے 36,917 تھے لیکن ایک مہینے بعد آج وہ بڑھ کر ایک لگ سے زیادہ ہو گئے ہیں آج ناکپور میں لوگ ڈاؤن لگایا جا چکا ہے مکھے منتری ادھر تھاکرے نے کہا ہے جہاں بھی حالات بطر ہوں گے وہاں لوگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مہاراشتی نہیں پورے دیش میں چھے ایسے راجے ہیں جہاں کورونا کے وائرس ایسے بڑھ رہے ہیں معنو ہواوں میں اڑ رہے ہیں یہ راجے ہیں مہاراشتی، کیرل، پنجاب، کرناٹک، گجرات اور تمیل نادو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہندوستان کورونا کے ماملوں میں دنیا میں دوسرے نمبر کا دیش بن گیا ہے آج کورونا ماملوں کی سنکھیا ایک کروڑ بارہ لاکھ ہو گئی جو بھی تیارٹ مہینوں میں آئیستہ آئیستہ کم ہونے لگی تھی پونے، ناکپور، تھانے، ممبئی، بینگلورو، اربن، ارناکولم، امراواتی، جلگاون، ناسک، اور انگاباد ویکسین ضرور آگئی ہے لیکن اس سے آگے اب بھی کورونا سے بچنے کے لیے دو گچ کی دوری اور ماسک بہت ضروری اور جیسے کی میں نے پہلے کہا گیا آج کی تاریخ گیارہ مارچ یاد رکھے گا کیونکہ گیارہ مارچ دوہزار بیس وہ تاریخ تھی جب وشو سواس سنگٹر نے کورونا کو مہا مہاری گھوشت کر دیا تھا دنیا کورونا نام کے اس وائرس کی ابوچ پہلی کو سلجانے کی کوشش بجھوٹی تھی بھارت بھی اسے لنے کی تیاری کر رہا تھا اور آج ایک سال بعد بھارت کہاں کھڑا ہے کورونا وائرس نے بھارت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اسے آپ کو گرافکس کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں بھارت میں اب تک کورونا کے سنکرمنٹ سے ایک کروڑ بارہ لاکھ سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں کورونا سنکرمنٹ کے ماملوں میں بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے کورونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ اٹھاون ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا موتوں کے ماملے میں بھارت دنیا میں چوتھے نمبر کا دیش ہے بھارت میں اس وقت ایک لاکھ 89 ہزار سے زیادہ ایکٹیو کورونا کیس ہے بھارت میں جب کورونا کی انٹری ہوئی تھی تو چنتہ اس بات کی تھی کہ اتنی بڑی آبادی والا دیش آکر کورونا کا مقابلہ کیسے کرے گا لیکن دنیا کے کئی سمرت دیشوں کی طلعہ میں بھارت اس کا مقابلہ مضبوطی سے کر رہا ہے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو بیشانے ک Peửائے